نا صرف مسلمانوں کے علاوہ بھی زہرہ مشاہدی ہیں ان کے بدلوں غارت دریقی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ جو عامی بابائن اونگ جن کو راکھتا کہا جاتا ہے مہادمہ دانی جو شانتی کا ایک سنبل ہے اندرستان ان کو بھی گالیاں دییاں خراب اور گندی زمان کا استعمال دیا جاتا ہے صرف یہ ماحل خراب کرنے کے لئے کیونکہ ابھی تک جن لوگوں نے جس میں گندی بیانات دیئے ہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں دیئے ہیں یہاں تک کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے بھی اس موٹو نہیں کیا جو حالات اس وقت بن رہے ہیں وہ یہی بن رہے ہیں کہ یہ حکومت کے صحیح یہ زہرہ شانی ہو رہی ہے اور یہ حکومت جو کہ جس کا سوپڑا صاف ہونے والا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر محل کو خراب کر رہے ہیں سنبلی کٹر بندی سنگٹھونر نے جس طرح سے مسلمان ایک خاص ورگ کے لئے اس طرح کی آپتی جنرکٹی پڑی کی ہے سنبلی نگیبت کے پورے ملک کے اندر لگاتار ایک نفرت کا محل بنا کر ایک خاص وشیز ورگ کو ٹارگیٹ کر کے ہمارے دیش کے اندر نفرت کا محل خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت تارروائی ہونی چاہیے اور ہم دیکھیں گے کہ 2014 سے لے کے ابھی تک موڈی سرکار نے اپنے فیلیر کو چھپانے کے لئے دیش کے اندر لگاتار کبھی گائی کے نام پر کبھی بھینس کے نام پر تو کبھی دو زیہادی کے نام پر تو کبھی درم پریورتن کے نام پر تو کبھی پچھا چوری کے نام پر مسلمانوں کو درانے کا کام کیا ہے اور ان کو قتلیام کرنے کا کام کیا ہے اس چیز کے لئے بہت افسوس کی بات یہ کہ ہماری سیکولر کہلانے والی پارٹیاں جو مسلمانوں کے لئے اگر کوئی مسلمان لیدر چھوٹا سا بھی بیان دیتا ہے تو اس کے خلاف یہ لوگ بالکل ایکسن لینے کے لئے تیار ہو جاتے اور مسلمانوں کی سیکولر پارٹیوں کی جو یہاں خاموشی ہے بہت افسوس ناکھ ہے اس طرح کا محل بنانے والے سنگٹرنوں کے خلاف سبی لوگوں کو ہنتے ہی دو کر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے اور یہ لوگ سڑکوں پر آئے ایسے درگا واہینی سنگٹرن یا نرسیما سرسوٹی نند جیسے آتن کی لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے پہچانے کے لئے کام کریں اور جو دھرم سنسد میں جو بیان باری چل رہی ہے ایک ویسیج دھرم کے خلاف جینوسائیڈ جیسے بولتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں قتلے آم یہ جلکل اس طرح لگتا ہے جیسے بی جے کی آر ایس ایس جو سرکار ہیں وہ اس کو پرائز کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آتنگ روحات کو بڑھاوہ دے رہے ہیں ہندوتوہ کو بڑھاوہ دے رہے ہیں یہ آنے والے وقت کے اندر ایک گریہ یوکی طرف جا رہے ہیں سبھی کے لوگ سبھی سبھی اس میں ہمارے کچھ نیتا کچھ پارٹیاں جو نہیں بولتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں انہیں بولنا چاہیے اگر اس دیش سے اس بھارت سے انہیں پیار ہیں تو انہیں ہندو سنگٹلن ہندوتوہ آتنگ واجیوں کے خلاف انہیں بولنا چاہیے اور اس سرکار کو ہٹانے کا کام کریں یہ سرکار دیش ہیتنے نہیں ہیں یہ جو سرکار ہے یہ کنجی بکیوں کی اور ہندوتوہ کو آتنگ واجیوں کے ساتھ جو دے رہے ہیں یہ گلت ہے جو دے رہے ہیں